اسلام علیکم دوستو ایک اور ویڈیو میں خوش شامدید تو دوستو اس ویڈیو میں دو اہم ترین ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں دونوں ہی بڑے کمال کے ٹاپک ہوں کے اور ہمیشہ کی طرح ایک پوزیٹیو انفرمیشن میں آپ کو دوں گا آپ کو بتا ہے ایک تو ویڈیو ہوتی ہی ایسی نیوز کے اوپر مشتملہ جو پوزیٹیو ہو اور دونوں ہی سچی نیوز ہوتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں تو دوستو پہلے ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں اصل میں کے پی کے کی جانب سے اب پانچ سمال ڈیم جو کے کے پی کے اندر پائی جاتی ہیں انہیں یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ٹوریسٹ اٹریکشن قرار دے دیا جائے یا ٹوریسٹ سپارٹ قرار دے دیا جائے اب یہ کافی اچھی ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے دیکھیں میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر میں آپ کو اپنا اندازہ بتاؤں تو کے پی کے اندر اوورال ویلیز ڈیمز اور اس طرح کی تمام چیزوں کو ملا لیا جائے تو ہزاروں اقسام کی ٹوریسٹ اٹریکشن بن جاتی ہیں اگر ان تمام کو بقاعدہ طور پر ٹوریسٹ اٹریکشن قرار دے دیا جائے اور وہاں بورڈ بقاعدہ لگا دیا جائیں کہ یہ ٹوریسٹ سپارٹ ہے یا ٹوریسٹ اٹریکشن ہے تو میرے خیال سے جو ٹوریزم ہے وہ زیادہ پرموٹ اچھے طریقے کے ساتھ ہو سکے کی خیر ابھی جو ڈیم ان کے جانب سے ٹوریسٹ سپارٹ قرار دیے جانے لگی ہیں ان میں ایک کنڈل ڈیم آ جاتا ہے جو کہ سوابی کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح دیکھا جائے تو جلوزی ڈیم نوشیرہ کے اندر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ٹنڈا ڈیم ہے یہ کوہارٹ کے اندر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو جنگلہ ڈیم ہے یہ اپناباد میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ چھاتری ڈیم ہے جو کہ ہری پور کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ سمال ڈیمز ہیں اور ساتھ میں یہ ٹوریسٹ اٹریکشن بھی بنائی جا سکتی ہیں تو دوستو اوورال یہ کافی اچھا فیصلہ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا کے پی کے کی گورنمنٹ کا اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے اب ٹوریزم کا ہمیں پوٹینشل جو پاکستان کا پہلے دن سے پایا جاتا ہے کہ یہ علاقے دنیا کے خوبصورترین علاقے ہیں تو یہاں میرے خیال سے اب ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کیا جانا چاہیے بہترین انداز کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں دوستو یہاں ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ ٹوریزم ہو اور ہم کچھ نہ کریں یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی اور تھوڑی سی فسیلیٹیز بھی وہاں اویلیبل کروانی پڑے گی ہمیں میرے خیال سے سرکے بہترین بنانی پڑے گی جن پر اب کام تیزی سے جاری ہے سی پیک کی وجہ سے تو انشاءاللہ ان تمام علاقوں کی جو سرکی ہیں ان کی حالت بہتر ہوتے ہی پاکستان میں جو ٹوریزم کا سیکٹر ہے وہ ایک سو دم گروت پکڑ جائے گا آنے والے تین سے چار سالوں تک اگلے سال ویسے بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ورلڈ فورم ہے ورلڈ فورم ہوگا ٹوریزم کا اس کا ہوسٹ پاکستان ہوگا تو یہاں سے پھر پاکستان ٹوریزم کا ایک پوٹینشل جو پاکستان کا ہوگا وہ دنیا کے سامنے لائے گا اور یہاں سے پاکستان گرو کرنا شروع کرے گا تیزی کے ساتھ تو اگلے سال تک آپ ویٹ کریں انشاءاللہ یہاں سے بہت کمال کے ریزلٹ نکل کر سامنے آئیں گے اب دوستو یہ تو بات کر رہا ہوں میں اگلے سال کی کے ریزلٹ نکل کر سامنے آئیں گے بہت اچھے انداز کے ساتھ لیکن جولائی جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ جولائی دوہزر بیس یہ ایک ایسا ما رہا ہے جس میں تمام جو اشاری ہیں زیادہ تر وہ گئے ہیں پوزیٹیو اور یہ میں پہلے دن سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں مجھے کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ اس ماہ میں کافی زیادہ چیزیں بہتر جاری ہیں تو میں پہلے دن سے بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں تو اب جولائی کے اندر مزید فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کو لے کر بھی بڑی پوزیٹیو انفرمیشن سامنے آئی ہے تو دوستو یہاں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ اگر جولائی دوہزر بیس کی بات کی جائے تو ساٹھ شاہر یا آٹھ پرسنٹ کا انکریز سامنے آ چکا ہے یئر ان یئر بیسیز کے اوپر یعنی اگر جولائی دوہزر انیس کو کمپیر کیا جائے جولائی دوہزر بیس کے ساتھ تو یہاں دوستو ایک سو چودہ شاہر یا تین ملین ڈالر کی انویسمنٹ رہی جولائی دوہزر بیس کے اندر جبکہ یہی انویسمنٹ اگر دیکھی جائے پچھلے سال جولائی کے اندر تو یہ اکتر شاہر یا ایک ملین ڈالر تھی یعنی ساٹھ پرسنٹ انکریز سامنے آ چکا ہے صرف اگر جولائی سے جولائی تک کو دیکھا جائے یعنی اگر ہر ماہ کا اسی طرح ساٹھ پرسنٹ انکریز آتا رہے تو یہاں تو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ بوت اوپر کو جا سکتی ہے خیر دوستو یہ اچھی ایک ڈولمنٹ ہوئی ہے اسی طرح کی ڈولمنٹ پاکستان کو چاہیے اب دوستو یہاں میرے پاس کچھ اور بھی ڈیٹا اویلیبل ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس کا موٹا موٹا شیئر کر دیتا ہوں زیادہ ہم گیڑ آئی کی طرف نہیں جاتے دوستو یہاں اگر فنینشل بزنس کے اندر انویسمنٹ دیکھی جائے جلائی کے اندر تو یہ آئی 23.8 ملین ڈالر اسی طرح دوستو اگر تو آئل انڈ گیس کی ایکسپلوریشن سیکٹر کے اندر دیکھا جائے تو 17 ملین ڈالر کی انویسمنٹ جلائی کے اندر آئی مزید دوستو یہاں اگر پاور سیکٹر کو دیکھ لیا جائے تو 12 شریعہ 2 ملین ڈالر کی انویسمنٹ بن جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو فارن فنڈ منیجرز ہیں جو کہ مختلف سیکیورٹی اور ٹریری بلز کے اندر انویسمنٹ آئی ہے یہ بھی کوئی 66 شریعہ 1 ملین ڈالر کی بن جاتی ہے تو اس طرح دوستو مختلف سیکٹر کے اندر بھی انویسمنٹ سامنے آئی ہے اور اوورال جو انویسمنٹ ہے یئر اون جئر بیسید کے اوپر اس میں سار شریعہ 8 پرسنٹ کا انکریز سامنے آیا ہے یعنی اچھا انکریز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور اچھی چی خبریں آتی رہیں تو دوستو اپنی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ساتھ مجھوز بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا پاکستان کی ڈولمنٹ آپ کو ملتی رہیں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ